بی بی سی اردو کے پروگرام سہر بین میں خوشحام دید ہمارے لندن اسٹوڈیو سے میں ہوں شفی نقیجہ مہی رینجرز پر حکومت سندھ اور حکومت پاکستان میں جاری کش مکش لیکن کیا رینجرز کے آپریشن سے کراچی کی صورتحال پر کوئی فرق بھی پڑا؟ ٹارگٹ کلنگ کم ہوئی اور ایکسٹرا جودیشل کلنگ جو ہے وہ ہنڈر پرسنٹ رائز کر گئی جو کہ زیادہ خطرناک صورتحال ہے نئے سال قیامت پر شدت پسندی کے خطرے کے پیش نظر برسلز اور پیرس میں آتش بازی کی روایتی تقریبات منسوخ یورپی ممالک میں سیکیورٹی ہائی الیرٹ اور دیکھئے گا کہ پاکستان میں سال کون سے واقعات متنازع بنے اور شہ سرخیوں میں رہے کراچی میں روان سال ایک ہزار سات سو چھتر افراد ہلاک ہوئے جن میں پچپن فیصد عام شہری تھے پولیس اور رینجر سے مقابلوں میں چھ سو چھیانوے مشتبہ ملزمان ہلاک ہوئے انسانی حقوق کی تنظیموں کا کہنا ہے کہ ماہ ورائے عدالت قتل میں اضافہ ہوا ہے حکومت سن نے رینجرز پر اختیارات سے تجاوز کرنے کا الزام آئید کیا اختیارات مشروط کیے مگر وفاقی حکومت نے اوور رول کیا اتنی واویلا کے باگ سوال یہ کہ یہ آپریشن کتنا محصر ہے کراچی سے ریاض سحیل کی ریپورٹ کراچی کے لوگ گزشتہ دو دھائیوں سے بدمنی کے کولوم میں پستے رہے ہیں لیکن دو سال پہلے ان کی زندگی میں کچھ سکون آیا اس کی وجہ شہر میں جاری ٹارگٹیڈ آپریشن بنا ٹارگٹ کلنگ اور بھتہ خوری کے خلاف کاروائیوں پر شہریوں میں تحفظ کا احساس پیدا ہوا ہے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ کرائم بلکل ختم ہو گیا ہے اتنے بڑے شہر میں دو سال میں کرائم کوئی ختم نہیں کر سکتا یہ ایک گراف جو ہے اگر آپ دیکھیں گے کہ اس کا گریڈینٹ کیا ہے تو وہ نیچے کی طرف ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ آپریشن شروع رہے ہیں اور اسی تنگو دو کے ساتھ اگر رینجرز اور پولیس کام کرتی رہے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم کرائم میں اور نمائیہ کمیل آسکتے ہیں رمہ سار رینجرز نے چار ہزار ستر افراد کو گرفتار کیا جبکہ پولیس کے پاس گرفتاریوں کی تعداد دس ہزار چھ سو اٹھارہ رہی رینجرز سے مبینہ مقابلوں میں ایک سو باون مشتبہ ملزمان ہلاک ہوئے جبکہ پولیس کے ہاتھوں پانچ سو چوالیس مشتبہ ملزمان زندگی گمہ بیٹھے حملوں اور مقابلوں میں رینجرز کے بارہ جوان ہلاک ہوئے جبکہ پولیس کو بیاسی افسران اور اہلکاروں کا جانی نقصان پہنچا انسانی حقوق کی تنظیم اس آپریشن کی نگرانی نہ ہونے پر تشویش کا اظہار کرتی رہی ہے جس کی اطلاع کے مطابق کراچی سے اس سال بھی مبینہ طور پر لاپتہ افراد کی تعداد پانچ سو ہے رینجرز کی کاروائیوں کا رک جب سیاسی جماعتوں سے منسلک مبینہ جنام پیشہ افراد کی طرف ہوا تو پہلے ایمکو ایم اور پھر پیپرز پارٹی اس کی ضد میں آئیں سورتیال میں ڈرامائی تبدیلی اس وقت آئی جب سابق وفا کی وزیر ڈاکٹر آسیم حسین کو گرفتال کیا گیا سندھ حکومت نے رینجرز کی اکتیارات کو وزیرالہ کی پیشگی اجازت سے مشروط کیا لیکن وفا کی حکومت نے اس اقدام کو مسترد کر دیا کراچی اور اسلامباد میں سیاسی تناؤ بڑھڑا ہے جس نے پیپرز پارٹی اور مسلک نون کی مفامتی پالیسی کو بھی دعاو پر لگا دیا ہے ریا سویل بی بی سی نیوز کراچی اور اسی موضوع پر مزید بات کرنے کے لیے ہمارے شاہد کراچی سے براہ حراس موجود ہیں صافی اور تجزیہ کار شویب حسن شویب حسن صاحب رینجرز کی موجودگی اور اختیارات پر وفاق اور سوے میں جاری کشیدگی سے کراچی میں جاری آپریشن پر کیا اثر پڑھ رہا ہے اس وقت تک تو شویب حسن صاحب ایسا کوئی فرق نہیں پڑا ہے جیسے پہلے آپریشن چل رہا تھا ویسا ہی چل رہا ہے لیکن آگے یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اس کی وجہ سے رکاوٹیں آئیں اور شاید سیکیورٹی کی جو لیول بہتر ہو گئی ہے وہ پھر سے واپس نیچے گر جائے لیکن شویب حسن رینجرز ایسا تو نہیں نا کیا جا گیا یہ تو چھبیس سال سے وہاں پر موجود تھے تو ایسا کیا ہوا ہے کہ ان کے اختیارات اور ان کی موجودگی پر صوبائی حکومت مطمئن نہیں اور وہ مشروط کرنا چاہتی ہے دیکھیں جی مسئلہ تو اس چیز کا نہیں ہوتا کہ ہتیار آپ کے پاس ہے یا نہیں ہے ہوتا یہ ہے کہ آپ اس کو کس طرح سے اور کیسے استعمال کرتے ہیں بے شک رینجرز جو ہیں بہت عرصے سے کراچی میں ہیں لیکن ان کا استعمال یا لیک آف استعمال جس کو کہتے ہیں وہ سارا مسئلہ تھا پچھلے دو اور تین سال کے اندر ان کو صحیح طرح استعمال کیا گیا ہے ان کی سیکیورٹی جو صلاحیتیں ہیں ان کا ایک حد تک بھربور فائدہ اٹھایا گیا ہے اور اس سے کہتے ہیں کراچی کے اندر جو نتیجہ یہ صاف ظاہر ہے لیکن جو مسئلہ ہے وہ بیسیکلی سیاسی قیادت کی طرف سے یہ ہے کہ ان کو اب دہشتگردی اور کرائم سے ہٹ کے سیاسی لوگوں کے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے اور یہ سب سے بڑا پرابلم ہے اس وقت وفاق اور صوبے کے درمیان چلیں اس چیز کی طرف تو شاید بسن آپ نے خودی اشارہ کر دیا کہ یہ اب سیاسی جماعتوں تک محدود نہیں رہ گیا لیکن ایم کی ایم پر غور کریں اسے اعتراض تھا لیکن اب وہ وفاق اور صوبے میں جاری کشیدگی میں پیپلز پارٹی کے ساتھ نہیں ہے یہ کیسا شفٹ ہے دیکھیں جی ہماری پولٹیکل پارٹی تو بالکل یونائٹڈ نہیں ہے اس کے اوپر میری خود بہت دفعہ سینئر لیڈر سے پاکستان سندھ میں بات ہو چکی ہے اور اس چیز پہ ہماری اس چیز پہ پرائیوٹلی متفق ہیں کہ ہم سب کو مل کے جو اسکری قیادت ہے اسے یہ تیہ کر لینا چاہیے کہ کس حد تک اسکری کیا کہتے ہیں جو اسکری رائٹس ہیں وہ ہیں کہاں تک کیا کہتے ہیں سیویلین لیڈرشپ کی رائٹس ہوتے ہیں لیکن یہ کیونکہ کیا کہتے ہیں جب بھی فوج اندر آتی ہے اور کسی پولٹیکل پارٹی کو ایک ایک کر کے ٹاکٹ کرتی ہے دوسری پولٹیکل پارٹی وہ فوج کا ساتھ دیتی ہے تو یہ تو دیفرنٹلی ہمیشہ سے ہماری یہاں ہوتا رہا ہے اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے اور ایمکی ایم اس وقت وہی کام کر رہی ہے جو پہلے پیپلز پارٹی کر رہی تھی یا پی ایم ایل این اس کے خلاف کر رہی تھی شویب حسن بہت بہت شکریہ اور اس زمن میں سوشل میریہ پر بھی کافی بحث جاری ہے شازیب خان نے کراچی سے لکھا پہلے ہمیں کراچی جاتے ہوئے ڈر لگتا تھا لیکن رینجرز کے آنے کے بعد اب ہم بلا خوف کراچی جاتے ہیں وقر علی خان نے کراچی سے لکھا کہ رینجرز کے آپریشن سے کراچی کے محول میں واضح فرق نظر آیا ہے ورنہ موبائل چھیننا اور چوری ڈکیتی عام بات تھی یک کہ اباس انساری کہتے ہیں کہ رینجرز کو سندھ حکومت کو جواب دے ہونا چاہیے جمہوری طور پر اختیارات چیف منسٹر کے پاس ہونے چاہیے یورپ میں ممکنہ دہشتگردی کے خدشات سال نو کی تقاریب پر اثر انداز ہوئے ہیں برسلز میں چھے مشتبہ شدت پسندوں کو گرفتار کیا گیا ہے اور سال نو کی تقریبات منسوخ کر دی گئی ہیں پیرس میں شانز علیزے پر ہونے والی روایتی آتش بازی بھی اس سال نہیں ہوگی ترکی، سپین، جرمنی اور برطانیہ میں سال نو کی تقاریب میں دہشتگرد حملوں کے خطرات کے پیش نظر سیکیورٹی ہائی الیٹ ہے اور عوام کو انتہائی چوکرنا رہنے کی ہدایت کی گئی ہے تفصیل کے ساتھ عادل شازے لوگوں کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے اقدامات برسلز میں نئے سال کی تقریبات منسوخ کر دی گئی ہیں جبکہ سڑکوں پر ہر طرف فوج ہی فوج برسلز میں دہشتگردی کے ممکنہ خطرے کے پیش نظر سیکیورٹی ہائی الیٹ پر ہے یہ سب کچھ اسی ہفتے دو مشتبہ شدد پسندوں کی گرفتاری کے بعد کیا گیا جو برسلز میں نئے سال کی تقریبات کے موقع پر حملے کرنے کے منصوبے پر کام کر رہے تھے ادھر پیرس میں حال ہی میں پیش آنے والے شدد پسندی کے واقعات کے اثرات ابھی تک محسوس کیے جا سکتے ہیں یہاں بھی سیکیورٹی انتہائی سخت ہے نیوئیئر کی تقریب تو ہوں گی لیکن شانزیلیزے پر اس سال روایتی آتشبازی نہیں ہوگی صرف لائٹس پر ہی اکتفاق کیا جائے گا نئے سال کے جشن کے لیے تقریب تو ہوں گی لیکن ہمیں بہت چوکنہ رہنا ہوگا دہشتگردی کے خطرات اپنی جگہ پر موجود ہیں ترکی میں بھی صورتحال مختلف نہیں انقرہ میں خود کو دولت اسلامیہ کہنے والی شدد پسند تنظیم سے تعلق رکھنے والے دو مشتبہ شدد پسندوں کو گرفتار کیا گیا ہے یہ لوگ نئے سال کی تقریب میں خودکش حملہ کرنے کی منصوبہ بندی کر رہے تھے سپین میں بھی سیکیورٹی ہائی الیٹ پر ہے وہاں نئے سال میں محدود لوگوں کو شرکت کی اجازت ہوگی اور پولیس ان کی سخت چیکنگ بھی کرے گی لندن اور برلین میں نئے سال کی تقریب تو ہوں گی لیکن یورپ بھر کی طرح ان شہروں میں بھی خوف کی وجہ سے سیکیورٹی انتہائی سخت ہوگی پاکستان اور اغانستان کے درمیان عسکری رابطوں اور سردی عموع پر تعاون بڑھانے کے لیے دونوں ملکوں کے ڈریکٹ جنرل ملٹری آپریشنز کے درمیان ہارٹ لائن قائم کی گئی ہے پاکستانی فوج کے ترجمان کے بقول اس اخدام کا فیصلہ پاکستانی فوج کے سربراہ کے حالیہ دورہ قابل میں کیا گیا تھا نائجیریا کے صدر محمود و بہاری کا کہنا ہے کہ وہ شدد پسند تنظیم بوکو حرام سے ان کے قبضے میں موجود دو سو طالبات کی رہائی کے لیے بغیر کسی پیشگی شرائط کے مذاکرات کے لیے تیار ہیں ان کے بقول بوکو حرام کو اپنی خابل اعتماد قیادت کی نشاندہی کرنی ہوگی چین میں حکام کا کہنا ہے کہ گزشتہ ہفتے مشرق صوبہ شینڈانگ کی ایک کان میں چٹان تلے دبنے والے کانکنوں میں سے چار کو تلاش کر لیا گیا لیکن سترہ ابھی تک لا پتہ ہیں اس واقعے میں ایک کانکن ہلاک جبکہ اکیس لا پتہ ہوئے بی بی سی اردو کے پروگرام سہربین میں آگے چل کر دیکھئے گا بظاہر یورپ کو پناہ گزینوں کے جس بھوران کا سامنا ہے کیا ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا تھا اور کیا تاریخ کچھ اور بتاتی ہے اور دیکھئے گا کہ پاکستان میں سال کون کون سی کہانیاں متنازع بنی اور شہ سرخیوں میں رہی بی بی سی اردو کے پروگرام سہربین میں ایک بار پھر خوش آمدید یورپ اس وقت پناہ گزینوں کے مسئلے پر ایک بڑے اور خطرناک بہران سے گزر رہا ہے لیکن اس زمن میں تاریخ کیا کہتی ہے کچھ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ ماضی میں پناہ گزینوں کے حوالے سے اس بڑے بہران کے سامنے آنے میں مقیات رہے ہیں مثال کے طور پر دوسری جنگ عظیم اور ویتنام کی جنگ جان سنسن کی ریپورٹ زیاد زفر کی زبانی ایسا لگتا ہے کہ یورپ میں حجرت کے حالیہ بہران کی ماضی میں کوئی مثال نہیں ملتی لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس طرح بڑے پیمانے پر لوگوں کی حجرت تاریخ میں عام ہے پہلی جنگ عظیم میں جرمنی کے بلجیم پر حملے کے بعد دس لاکھ لوگ اپنا ملک چھوڑنے پر مجبور ہوئے تھے اور ان میں سے ڈھائی لاکھ برطانی آئے تھے دوسری جنگ عظیم میں ایک کروڑ نسلی جرمن لوگوں کو مشرقی یورپ چھوڑنا پڑا اور پھر انیس سو اٹھانوے میں کوسوو کی جنگ میں لاکھوں کی تعداد میں نسلی آلبینینز کو نقل مکانی کرنی پڑی لیکن اس کے باوجود موجودہ لہر میں کچھ فرق ضرور ہے اس مرتبہ فرق یہ ہے کہ لوگ بڑی تعداد میں یورپ کے باہر سے آ رہے ہیں اور اسی وجہ سے اس کا سیاسی پہلو زیادہ اہم ہے کیونکہ بہت سے لوگ مسلمان ہیں اس کو بعض حلقوں میں خطرے کے طور پر دیکھا جاتا ہے برطانی اور یورپ نے صدیوں سے غیر ملکی تارکین وطن افراد کا خیر مقتم کیا ہے اور ایک نسل گزرنے کے بعد یہ ان معاشروں میں جذب بھی ہو جاتے ہیں تارکین وطن افراد کو جذب کرنے کا یہ عمل اب سے پہلے کبھی اتنا وسیع نہیں تھا آج لندن کے سکولوں میں تین سو سے زیادہ عالمی زبانیں بولی جاتی ہیں لیکن پھر بھی ایسا لگتا ہے کہ مہاجرین کی ہر نئی لہر کی آمد کے بعد مقامی لوگوں کا رد عمل ہمیشہ وہی رہتا ہے ویٹنام کی جنگ کے بعد کومیونس مخالف افراد نے بڑی تعداد میں ملک سے باہر پناہ لینے کی کوشش کی بوٹ پیپل کہلائے جانے والے ان لوگوں کے لیے امریکہ نے عالمی برادری سے سفارش کی اور ان کو اپنے معاشروں میں جذب کرنے پر رضا مند کیا لیکن آج شام کے تنازع پر ایسا تعاون نہیں دیکھا جا رہا ہم ایک بڑے مسئلے کا سامنا کر رہے ہیں بات یہ ہے کہ عالمی سطح پر تعاون کا فکتان ہے اب دنیا میں امریکہ کا اثر اتنا نہیں جتنا ایک زمانے میں ہوتا تھا دوسری قوتیں سامنے آگئی ہیں وہ ہر چیز پر اتفاق نہیں کرتی شام کا حال یا بہران اس کی سب سے بڑی مثال ہے اب کسی کے پاس لاتھی نہیں ہے کہ وہ سب کو درست کرے اور مسائل حال کر سکے بے دخلی اور جلاوطنی کا عمل گزشتہ صدی میں تسلسل سے برقرار ہے ان بے بس لوگوں کے مناظر بھی کتنے ملتے جھلتے ہیں اور اکثر وجوہات بھی وہی ہوتی ہیں بد انتظامی اور جنگ ہمیشہ سے اس مسئلے کی جڑے ہیں جب تک ہم انہیں ختم نہیں کر دیتے حجرت جاری رہے گی جان سمسن کی ریپورٹ ہماری ویب سائٹ بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر جو خبریں آپ دلچسپی سے پڑھ رہے ہیں ان میں لاہور کی تین خواتین کے شام جا کر دولت اس دامے میں شامل ہونے کی خبر سب سے اہم ہے اس کے علاوہ اسرائیل کے ایک سفارتکار کی جانب سے سنگپور کے قومی پرچم کو میس پوش کے طور پر استعمال کرنے پر اسرائیلی مافی کی خبر بھی خوب پڑھی گئی ملہ عمر کی حلاقت امران خان کی ریحام خان سے شادی اور پھر طلاق اور اگزیکٹ نامی کمپنی پر جالی ڈگریان دینے کا الزام یہ ہیں وہ چند واقعات جو اس سال انتہائی متنازع تھے اور شہ سرخیوں میں بھی رہے پاکستان میں اور کونسے موضوعات تنازع کا شکار ہوئے تو اس سے قبل کہ نئے سال کو خوش آمدید کہیں ملاحظہ فرمائیں یہ ویڈیو ملہ عمر کے مرنے کی اطلاع ملی ہے ہم آپ کی بھی انسینٹ بجا دیں گے بول کی کہانی ہے تین سال رہنا ہے اس کے بعد آپ نے چلے جانا ہے ہمیشہ کے لیے ہم نے رہنا ہے تو ہمیں مت تنگ کرو اگر ہمیں تنگ کرنے کی کوشش کی تو ہم آپ کی بھی انسینٹ بجا دیں گے جمہوریت میں اس طرح کی باتیں نہیں ہوتی اس طرح کی باتیں مارشاللہ کے زمانے میں کی جاتی ہیں الطاوف حسین صاحب کی اسپیچز دیکھ لیں ان کے دیکھے دیکھ لیں خواجہ آسس صاحب نے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر جس طرح سے ہمارے ملٹری کو میرے خالبیں تنقید کا نشان بنایا وہ کیوں بھول جاتے ہیں آپ تو یہ بول کی کہانی ہے آپ اس کو ایگزیک کی کہانی نہ سمجھیں یہ ایگزیک کی کہانی بنا کر پریزنٹ کی جارہی ہے بچوں کی دو تین مینے کی فشیس ہے جو نہیں دیکھی ہے گھر گھر کا موضوع بننے والی عمران اور رہام کی جوڑی ٹوٹ گئی اور یہ بھی ان کا اپنا گریلو مسئلہ تھا اس کو اٹھا کے آسمان تک لے جانا کسی شہری کا یا کسی بھی فرد کا حق نہیں بنتا برطانوی نشاتی دارے کا دعویٰ ہے کہ تالبان رہنما ملنا عمر کے مرنے کی اطلاع ملی ہے بی بی سی نے دعویٰ کیا ہے کہ تالبان رہنما ملنا عمر کے مرنے کی اطلاع ملی ہے میرا تو کم از کم فیٹ اس لیگل سسٹم میں نہیں ہے میں سمجھتی ہوں کہ یہاں پہ پھانسی کی سزا دینا ایک بہت سنگین جرم ہے کیونکہ یہاں غلطیوں کا بہت امکار ہے اگر آپ چاہیں تو مجھ سے ہماری ٹیم کے دیگر ساتھوں سے ٹویٹر پہ برابطہ کر سکتے ہیں میرا ٹویٹر ہینڈل ہے ایڈ شفی نقی جامعی اس کے ساتھ ہی سیربین تختتام کو پہنچا پروگرام میں پیش ہونے والے موضوعات پر اگر آپ نے خیالات کا اظہار کرنا چاہیں تو فیس بک ٹویٹر حاضر ہے آپ مارے ہینڈل ایڈ بی بی سی اردو کے ذریعے بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اب یہ میرا انتہائی خوشگوار فریدہ ہے کہ بی بی سی اردو کی پوری ٹیم اور میری جانے سے آپ کو نئے سال کی مبارک بات دوں اجادت دیجئے خدا کرے خیر خیریت رہے